اسلام علیکم فرینڈ امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو آئس پلانٹ جیسے مصمبری بھی کہتے ہیں اور آئس پلانٹ بھی اس کے بارے میں یہ ونٹر کا ایک بہت خوبصورت پلانٹ ہے اس کے سیڑ پر ستمبر اکتوبر میں لگا جاتے ہیں تو یہ فروری میں اس کے بار فلاورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جی فرینڈ آج میں آج کی پانچ تاریخ ہے تو مصمبری کے اس پلانٹ پر جو ہمارے بہت اچھی سے فلاورنگ ہو رہی ہے تو یہ ہم نے چھت پر رکھ ہوئے ہیں اب اس صبح ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہے تو جب ممٹی کے ساہہ آتا ہے تو اس بجے تھوڑی لیٹ توب آتی ہے تو جب توب اس کو بر پڑتی ہے تو پھول کھل جاتے ہیں کافی خوبصورت لگتے ہیں پھار کے آتے ہیں تو مصمبری جو ہے سیزنل پلانٹ ہے تو یہ بہار میں تاک اس کو اوپر فلاورنگ ہوگی باقی جو ہے تو موسم گرم ہوگا تو یہ پلانٹ اس کے جو ہے ختم ہو جاتا ہے پھر فلاورنگ کم ہو جاتی ہے جو گرمی ہوتی ہے تو لیکن جب اس کو اوپر پھول آتے ہیں تو پھار کے آتے ہیں کافی خوبصورت لگتے ہیں کافی برائٹ کلر ہوتے ہیں اس کے بہت ہی پیارے لگتے ہیں اور یہ گراؤنڈ کور کے لیے بھی ایک زبادہ پلانٹ ہے تو یہ زمین پر لگایا ہوئے تو کافی پھار کے پھول آتے ہیں کافی خوبصورت لگتے ہیں تو جی فرینڈ مسمری کے پلانٹ پر جو ہے توب آنا شروع ہوگی ہے تو اس کے پھول جو ہے مکمل طور پر کھل چکے ہیں تو اسے پورے کھلے ہوئے پھول اس کو کافی خوبصورت لگتے ہیں بہت ہی پیارے کلر ہوتے ہیں اس کے مسمری کے تو جہاں اس کے خات بھی رکی بھی ضرورت ہوتی ہے وہاں جو ہے فل توپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے مسمری کو جب تک اس کے لیے اوپر جو ہے فل توپ نہیں ملے گی اس کو تو اس کی جو ہے فلاورنگ نہیں ہوگی جب بعدے در ہوگی جیسے دن اس دن اس کے پھول نکلتے ہیں کیوں کہ اس کے پھول جو ہے توپی مکلتے ہیں تو جو شام ہوگی تو جیسے پھول پھر باندھونا شروع ہو جائیں گے پھر دوسرے دن جو ہے توپ نکلے گی تو پھر اس کے جو ہے پھول کھلاتے ہیں تو اگر پورٹنگ میں اس کی بات کیجئے پورٹنگ میں اس کے جو ہے ویلڈ رین اور پورس ہوتا ہوتے چاہئے اگر فیفٹی پرسن اس میں مٹھی ڈالیں اور ٹوئنٹی پرسن ریٹ یا ٹین پرسن ریٹ کر لیں اور فورٹی پرسن یا تھرٹی پرسن گوبری کی خات ڈالیں تو یہ پوٹنگ میں کے لئے بہتر ہی رہتا ہے تو بیچ میں اگر اس کو کیمیکل فٹ لے سے بگرہ ان پی کے ٹوئنٹی 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 پندر سے بیس تین کے وقفے سے بھی دے سکتے ہیں پتوک اوپر سپری بھی کاش سکتے ہیں گملے میں بھی دے سکتے ہیں تو جی فرینڈ اگر اس کے پانی کی بات کی جائے پانی اس کے جو ہے تو ابھی دیں جب ہے اس کے جو ہے اوپر والی سطح رہی ہو تو ابھی اس کے گملے کے اندر سے نمی سے بنی ہوئی ہے تو ابھی ہم اس کو پانی نہیں دیں گے کیونکہ یہ پانی جو ہے اس کے سیکولینٹ کی طرف اس کے ہوتی ہے پتوک کو اندر اپنے یہ پانی سٹو رکھتا ہے یہ آپ کو پتہ میں دکھاتا ہوں دیکھیں اس کے پتہ کتنا جوسیز ہوتا ہے سیکولینٹ کی طرف یہ اپنے سٹیم کے اندر اور پتوک کے اندر پانی سٹو رکھتا ہے بہت زیادہ کریں گے تو یہ جان سے یہ پلانٹ زمین سے آ رہا ہوتا ہے وہاں سے گلنا شروع ہو جاتا ہے تو جی فرینڈ زیادہ پھول لینے کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ زیادہ پھول مرچا جاتے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ جو ہے اٹھاتے رہیں اگر نہیں اٹھائیں گے تو یہ پلانٹ جو ہے اپنی ساری انرجیز و سیڈ بنانے پر لگا دے گا کام ختم ہو گیا میرے کام ہے سیڈ بنانا ساری انرجیز و سیڈ بنانے پر لگاتا ہے جیسے فلاورنگ کام ہو جاتی ہے جتنی بھی یہ سمرین جتنی بھی فلاورنگ پر لانٹ رہتے ہیں سب بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے یہ جب یہ سیڈ پورٹ اس سرہ بن جائیں تو ان کو ساتھ ساتھ اٹھاتے رہیں تو ان کے فلاورنگ جو اچھی سے زیادہ ٹیم کے لئے ہوگی اگر نہیں اٹھائیں گے تو یہ پھر جلدی جو سیڈ بنانا شروع کر دے گا تو فلاورنگ جو اس کی کام ہو جائے گی یہ دیکھ ساری اس کی جتنی بھی یہ پھول ہیں سب کو ہم جو اعتار دیں گے تو یہ پھران یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی آئیس پلانٹ کے بارے میں جو آپ کے ساتھ شیئر کی اب تک کے لیے اتنے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ